بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ پہ کوئی ٹیک ٹا ہوں گے دوستو ڈیلی روز یعنی روز کی طرح میں آپ لوگ کو کوئی نہ کوئی گاڑی دکھاتا رہتا ہوں تو آج اسی سجزے میں دوستو ایک اور بہت ہی بہترین اور انتہائی کم قیمت والی گاڑی آپ لوگ کو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ میرے خیال سے آج کی ریائٹ میں اس کے پرائس کے اندر آپ لوگ کو کوئی بھی دوسری گاڑی ملنا نہ موقع ہے ٹویٹا ایک سلائی کرولا دوہزار بارہ موڈر لاہور پنجاب نمبر ہے ڈاکومنٹ وغیرہ اوکے ہیں دوستو گاڑی کے ڈاکومنٹ آپ کو چیک کریں اپنے نام پہ ٹرانسور کریں گاڑی کو جب تک تسلیح ہوتی ہے تب تک آپ گاڑی نہ خریدے دوستو گاڑی جو ہے وائٹ کلر میں آپ کو ملتی ہوں صرف آپ کو سائیڈوں پر ماندر ٹیچنگ ملتی ہیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو گاڑی جو ہے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو فرمیشن بھی جان سکے اور گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ بھی لگا سکے اس میں آپ لوگ کو لسیڈی میوزک سسٹم ملتا ہے ملتا ہے دوستو گاڑی کے سیٹس کی اوپر میں پوشش اچھی ہیں پرش وغیرہ کے کنڈیشن بھی بے کلوکے ہیں باقی میٹس وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں دوستو جس میں آپ لوگ کو مینوڈورز ملتے ہیں دورز پینل وائسے کافی ساف ستری ہے کوئی اس میں سکریچز نہیں ہے ایسے پٹھے پرانی یا گندے پندے نہیں ہیں دوستو اس میں آپ لوگ کو ڈیش بورڈ وغیرہ بھی کنڈیشن کافی اچھی مل جاتی ہیں اس گاڑی میں دوستو آپ لوگ کو جو انجن ملنے والا ہیں اس کی کنڈیشن بے کلوکے ہیں اور ظاہر سے بات ہے دوستو دوہزار بارہ موڈل ہے چھوٹی موٹی کام آپ لوگ کو کرنی پڑتی ہے باقی کوئی میجر ایشو گاڑی میں نہیں ہے کوپے گاڑی کے بے کل جائروں ہیں اور گاڑی اندر بائرز دونوں سے آپ کو بے کل ایون کرنیشن میں ملتی ہیں دوستو اوہرال انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آنے والی گاڑی ہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں ڈریکلے آپ انہر سے رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی کے ڈیل ڈان کر سکتے ہیں دوستو یہ گاڑی جو ہے تریس لاکھ بیس ہزار روپے میں آپ بائے کر سکتے ہیں جس میں کمی بیشی یعنی مومکر ہے یہ پیکس پرائیس نہیں ہے یہ گاڑی اس وقت راول پینی میں کری ہے جن لوگوں نے خریدنا ہے یہ راول پینی میں دیکھی جا سکتی ہے رابطہ نمبر میں ڈسکشن میں آپ لوگ کو دیتا ہوں تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو بے گل آپ اسی نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ دوستو آپ کو بہترین ڈیل ملی گئے دوستو آپ کوئی بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کب سے کم ایک لائک ضرور دیا کریں تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ افضائی ہو